خفی آجنسی کے مطابق اتر پردیش میں آتنگ کی خطرے کا سایہ منڈا رہا ہے کچھ آتنگ وادی جنگ کے بارے میں ریپورٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے اتر پردیش کے کئی جلوں میں ریکی کیا خاص طور سے گورکپور میں یہ آتنگ وادی گئی تھے اور جہاں پر انہوں نے کئی ستھانوں پر ریکی کیا گورکپور ایسا سمبیدن شیل جلا رہا ہے جہاں پر دوہزار سات میں سیریل بلاسٹ بھی ہو چکے ہیں لہٰذا اتر پردیش کا پولیس پرشاہ سنے وہ بہت چوکرنا ہو گیا آپ کو دکھائیں گی ہم اب کس طریقے سے یہاں پر گشت چل رہی اور جو فورس ہے اس کا اترکت انتظام کیا گیا ہے ایک طرف آیودھیا معاملے میں سنوائی پوری ہو چکی ہے اور اب ایک مہینے کے بھیتر فیصلہ آنا ہے پہلے سے ہی اتر پردیش کو الیٹ پر رکھا گیا اور ساتھی ساتھ اب آپ کو بتانا چاہے گے کہ اس آتنگی خطرے کے بعد سرکچہ ویوستہ کو اور چاہ چوبست کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ سامنے ویدھان سبا کا مار گئے کچھ ہی دوری پر یہاں پر ویدھان سبا ہے اور دیکھیں گے آپ کی بیرکیٹنگز جو ہے یہاں پر لگائی گئی ہے اور ساتھ میں چکین کے بھی فکتہ انتظام کیے گئے ہیں فورس جو ہے وہ ہر طرف آپ کو نظر آ جائے گی یہ ڈپلائیمنٹ آج ہی ہوا ہے اس ایلیڈ کے بعد کہ اتر پردیش کے کچھ جلو میں آتنگی ریکی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اتر پردیش کے کئی جلو میں سلیپنگ موڈلز کے بیچ بیچ پر شکری ہونے کی باتیں سامنے آتی رہی اور اب یہ تو تاجہ اپ ڈیٹ کفی آجنسی کو یہ طرف سے دیا گیا ہے اس کے بعد اتر پردیش میں سرکشہ گھیرا اور بڑھا دیا گیا ہے تمام سارجنگ سلو پر آپ کو فورس نظر آ جائے گی نہ کیول دیپا ولی کے موقع کے مدد نظر بلکہ جو آئدھیا ماملے میں سنوائی پوری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے کا آتنگ کی خطرہ جس کی بات کہی جا رہی ہے اس کو لے کر کے بھی اتر پردیش کو ہائی ایلیٹ پر رکھا گیا ہے کیابرا پرسنسن جی گسائیں کے ساتھ مانشی رواستو لکھ نو نیو سلٹی فور مانشی رواستو